ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے پی ایس افیر سیورٹیف شینل میں آج 28 فروری 2020 ہے اور آج سے سمجھ جتنے بھی کوشنز بن سکتے ہیں ان سب کو ہم نے آج کے سیشن میں رکھا ہے تو سب سے پہلی نیوز کیور بڑھیں گو اور سب سے پہلی نیوز ہے اندر دھنوش بھارت کا کس دیش کے مدح سینے بھیا سے ابھی ریسیٹ میں اندر دھنوش نام کا ایک سکتا ہے چلنا ہے یہ کس دیش کے ساتھ میں چل لیے بھارت کی تو یہ دوستو یہ چل لیے آپ کی یونیٹیٹ کنگنم کے ساتھ یا پھر یوکے کے ساتھ تو آپشن نمبر ٹو اس کوشن کا صحیح آنسر ہے یوکے ایک یوروپین دیش ہے اور بھارتی وائیو سینہ اور بریٹش رویل ایئر فورس کے بیچ میں ایک دوئی پکشی ہے بیحث چل لیا ہے جس کو ہم نے نام دیا اندر دھنوش پانچ کیونکہ یہ پانچ ماں سنسکرن ہے اور یہ اتر پردیش کے ہنڈن ایئر ویس یا بھارتی وائیو سینہ اور بریٹن کی رویل ایئر فورس بھاگ لے رہی ہے اس کے علاوہ یوکے کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں یوکے اور بریٹن آپ نے دو نام سنویں گے یوکے اور بریٹن آپ سوچتے ہو کیا فرق ہے ایکچول میں یوکے چار دیشوں سے ملکے بنایا ہے جو آپ چار آپشنز دیکھ رہے ہیں یہاں پر میپ میں انگلینڈ، سکوٹ لینڈ، نیتر لینڈ اور ویلز ان چاروں دیشوں کو جب آپ ایک ساتھ بولتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں ہم یونائٹیٹ کنگڈم یا یوکے اگر ہم کیول کیول اس والے دوئی پہ ہی رہے انگلینڈ، ویلز اور سکوٹ لینڈ تو ہم بولتے ہیں اس کو گریٹ بریٹن یا پھر بریٹن یاد رکھئے گا اگر آپ سے پوچھا جائے کون سا دیش ریسنٹ میں یوروپین یونین سے بہار ہوا ہے تو وہ بھی ہے آپ کا یوکے اب یوروپین دیشوں کی جو سدسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹ بڑھتے ہیں دوستو اگلی نیوز کے اور انگلی نیوز ہے ماریہ شاروپوہ جنہوں نے حال میں ٹینس سے سنیاز کی گھوشنہ کی وہ ایک کس دیش سے سمبند دیتے ہیں آپ کے سامنے چار آپشنز ہیں یو ایسے سربیا ڈینمار کے روس تو دوستو جو صحیح آنسر ہے اس کا وہ ہے روس ایکچول میں پانچ بار کی گرانڈ سلم بجیتا روس کی مہلہ کھلاڑی ماریہ شاروپوہ نے بتیس ورش کی عمر میں ٹینس سے سنیاز کی گھوشنہ کی انہوں نے دوہزار بارہ میں فرینچ اوپن میں ایک ہتاب جیتا اور ویک کیریہ گرانڈ سلم پورا کرنے والی دسمی مہلہ کھلاڑی بنی یہ دیکھ سکتا ہے آپ ماریہ شاروپوہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ گرانڈ سلم ہوتا کیا تو ایکچول میں جو ٹینس کے چار چیمپینشپس ہوتی ہیں چار اوپنز ہوتے ہیں ان چ اوج اچھا کے udaہوں کو ہم گرانڈ سلم بولتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ چار اوپنز کون کونز ہوتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے آسٹریلین اوپن جوکر ابھی ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے فرینچ اوپن اور پھر ہوتا ہے آپ کا ونبلبلین اوپن اور ہوتا ہے آپ کا یو ایس اوپن یہ ہمیشہ ایک سریز سے چلتے ہیں اور ان کو سریز کبھی کبھی پیپر میں پوچھے ہوگئے ہیں سب سے پہلے آسٹریلین پھوسترلین پھر فرینچ پھر ونبلبلین اور لاسٹ میں آپ کا یو ایس اوپن یاد رکھئے گا ٹھیک ہے استریلین اوپن ہو چکا ہے جنوری فروری میں یہ اینڈ ہو جاتا ہے اور استریلین اوپن کو جو پورش برگ میں جس نے جیتا تھا وہ تھے نوباک جوکوویچ اور جبکہ محلہ ایکل جس نے جیتا تھا وہ تھیں صوفی کینن بڑھتے ہیں اگلی نیوز کی اور اگلی نیوز ہے اتر بھارت کا پہلا ہمالین پرانڈی سنگرالے کے شہر میں کھولا گیا تو دوستو اتر بھارت کا پہلا ہمالین پرانڈی سنگرالے کھولا گیا ہے آپ کے ہمالین کے سولن میں جو صحیح آنسر ہے اس کا وہ ہے ہمالین کا سولن اور یہ ہے کیا ایک چون میں بھارتی پرانڈی سرویشن کی اچھ اچھ چھائے یا پھر ہائی ایلٹیٹیوڈ چھتریے کے اندر میں تین کروڑ روپے کی لاغت سے بنے پرستیت کی تنتر جیف کوش بھون کا کے اندریے پریابر بن ایم ایم جلوائیو پریبارتن سچپ سی کے مشرا نے لوکار پڑ کیا اس بھون میں ہمالین چھتر میں اب تک ہوئے جیف شودوں کا سمستہ بلے گپ لبد رہے گا بھارت میں اب تک کل کتنے ہیں تو کل ایسے چار جیف کوش بھون ہے چوتھا جیف کوش بھون ہے اور یہ اتر بھارت کا پریب پہلا ہے اس کے علاوہ کیندے پریابر ون ایم جلوائیو پریبارتن منتری ہیں کون تو وہ ہیں پرکاس جابڑے کر ہماشل پردیش دیش کا پہلا راج جبنا جہاں پہ کی سو پرسنٹ ایل پی جی کبریج ہو گیا ہے ہر ایک گھر میں ہر ایک گھر میں کیا ہے ایل پی جی کنیکشن ہے تو ہنڈر پرسنٹ ایل پی جی کبریج اس کے علاوہ ہماشل پردیش میں ایک تیوہار منائے گیا تھا جس کو بولتے ہیں لوسر محصب لوسر محصب کیا ہوتا ہے تو لوسر محصب جو طبتی بہت لوگ ہوتے ہیں ان کا نو ورش ہے لوسر محصب بھی اب کا ہماشل پردیش میں منایا گیا ہے ہماشل پردیش کی راجتانی ہے شملا جو کہ ونٹر کیپیٹل نہ ہو کہ سمر کیپیٹل ہے اور اگر آپ سے پوچھا جائے ونٹر کیپیٹل کون سی ہے تو ونٹر کیپیٹل آپ کی ہے دھرمشالہ ہماشل پردیش کی راجیپال ہے ونڈا رودہ تترے اور ہماشل پردیش کی مکھے منتری ہیں جیرام تھاکور بڑھتے ہیں دوستو اپنی اگلی نیوز کی اور اگلی نیوز ہے جی آئی سیٹ اپگرے جی آئی سیٹ ون اپگرے کو اس رو کس راکیٹ کے دورہ پرکشیپیت کرے گا چار آپشنز ہیں آپ کے سامنے جی ایس ایل بی ایم تھری جی ایس ایل بی ایف ٹین پی ایس ایل بی تھری سی ایس ایل بی تھری تو دوستو جو اس کوشن کا آنسر بتانے سے پہلے میں آپ کو ان راکیٹس کے بارے میں بتاتا چلوں یہ جو راکیٹ ہے ایس ایل بی تھری یہ پہلا راکیٹ ہے جس سے کہ ہم نے اپنی پہلی خود سے سیٹلائٹ چھوڑی تھی جس کا نام تھا روہینی یاد رکھئے گا اس راکیٹ سے ہم نے اپنی پہلی سیٹلائٹ چھوڑی تھی خود سے روہینی نام کی یاد ایکچول میں جو ہماری پہلی سیٹلائٹ تھی وہ تھی آرے بھٹ لیکن آرے بھٹ کو ہم نے روس کے سپیس ٹیشن سے چھوڑا تھا اور روس کے پرکشے پڑیان کے دوارہ اور ہم نے جو سیہ کے پرکشے پڑیان سے جو سیٹلائٹ چھوڑی تھی وہ تھی روہینی اور اس پرکشے پڑیان کا نام تھا اس کے علاوہ جی ایس ایل بی ایم تھری اس سے ہم نے چھوڑا تھا چندریان ٹو چندریان ٹو اگر آپ کو یاد ہو جو پچھلے ورش 2019 میں چھوڑا گیا تھا چندریان ٹو چاند پر جو مشن تھا وہ ہم نے چھوڑا تھا جی ایس ایل بی ایم تھری سے اور جو اس کوشن کا آنسر ہے وہ ہے آپ کا جی ایس ایل بی ایف ٹین جی ایس ایل بی ایف ٹین کی مدد سے ہم چھوڑیں گے جی ای سیٹ ایک اپ گرہ کو اور یہ کہاں سے چھوڑا جائے گا تو یہ چھوڑا جائے گا آپ کے شری ہری کوٹا کے شتیش جوان سینٹر سے پانچ مارچ دوہزار بیس کو ایکچول میں جی ای سیٹ کے بارے ہم بتاتا چلو جی ای سیٹ ہے کیا تو جی ای سیٹ ایک ارث ایمیجنگ سیٹلائٹ ہے جو کی بھارتی اپ مہادیب کے نگرانی کے لیے ہم لانچ کر رہے ہیں اور پانچ مارچ دوہزار بیس کو لانچ کی جائے گی یہ جی ایس ایل بی کا پریوک کر رہے ہیں ساتھ ساتھ دوسرا جو کارن ہے جی ایس ایل بی کا پریوک کرنے کا وہ ہے اس کا بجن اس کا جو بجن ہے دوہزار دوہزار دو سو پچھتر کلو گرام ہے اچھا اس کا مطلب ہمارے پاس کوئی اور راکٹ بھی ہے کوئی اور پرکشے پڑیان بھی ہے تو ہاں دوستو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک پرکشے پڑیان ہے ایکچول میں یہ راکٹ صرف لے جانے کے کام آتے ہیں اور جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی جو سیٹلائٹ یا اپگرہ ہے تو اس کو جو لے جائے گا وہ لے جائے گا جی ایس ایل بی ایف ٹین اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک راکٹ اور ہے وہ ہے پولر سیٹلائٹ لانچ ویکل پی ایس ایل بی پی ایس ایل بی اگر ہمیں اس کسی سیٹلائٹ کو یا کسی اپگرہ کو ہمیں درویہ ککشہ میں چھوڑنا ہوتا ہے تو ہم پی ایس ایل بی کا یوز کرتے ہیں یا پھر اس کا بجن جو سیٹلائٹ اس کا بجن آپ کا چودہ سو ستر کلوگرام سے کم ہو چودہ سو ستر سے چودہ سو پچاس کلوگرام سے اگر بجن کم ہے تو آپ پی ایس ایل بی کا یوز کروگے جبکہ جی ایس ایل بی کا یوز ہم کرتے ہیں اگر اس سے بجن جادہ ہو رہا ہے اور اگر ہم کو جیو سنکرونس ککشہ میں چھوڑنا ہے اس کے علاوہ کیا کوئی ہمارے پاس راکیٹ ہے تو دوستو ابھی ہم ریسنٹ میں ایک نیا راکیٹ بنا رہے ہیں جس کا نام ہے ایس ایس ایل بی لگ بگ اس کا کام پورا ہو چکا ہے اور اس پر ہمیں آرڈر بھی مل چکے ہیں دو دیشوں سے اور ایس ایل بی تک سب اتنے آرڈر ہو جائیں کہ ہم پی ایس ایل بی کیوز کر سکے تو ہم کیا کریں گے جلدی سے آرڈر پورا کرنے کے لئے فورا پی ایس ایل بی کو ایس ایل بی کریں گے اور پی ایس ایل بی سے ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اور اس کا جو پرکشے پر کیندر ہوگا وہ بنایا جا رہا ہے تمیل نالو کے تھو تھو کوڑی میں یہ بھی یاد رکھئے گا ایک دوسرا پرکشے پر کیندر جو ہم دیش میں بنا رہے ہیں وہ بنایا ہے تمیل نالو کے تھو 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 کوڑی میں اور جو پہلا پرکشے پر کیندر ہے دیش کا جہاں سے ہم نے یہ چھوڑی ہے وہ ہے آپ کا شری ہری کوٹا شری ہری کوٹا کے شری ستیس دھون سینٹر سے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں اگلی نیوز کے اور آر وی آئی نے کس بینک سے شاکھائیں نہ بڑھانے کا بین ہٹا دیا ہے تو آر وی آئی نے ایک بینک پر 2018 میں بین لگایا تھا کہ یہ اپنی شاکھاؤں کو نہیں بڑھائے کارن تھا اس کا کچھ شیئرز کے بارے میں کچھ شیئرز سے سمبندیت گل بڑھ ہوئی تھی جس کے بعد اس پر بین لگایا گیا تھا اور اب جس بینک سے یہ بین ہٹایا گیا وہ بینک ہے آپ کا آنسر بھی ہے بندھن بینک اپشن نمبر 2 بندھن بینک بندھن بینک کے بارے بتاتے چلوں یہ بنا گپ تھا تو یہ بنا تھا 23 اگرس 2015 میں اس کے جو سنسٹاپک تھے وہ تھے چندر شیکر گھوش اور جس کے ایم ڈی اور سی او بھی ہیں آپ کے چندر شیکر گھوش بینک کے جو چیئرمہن ہے ڈاکٹر انوب کمار سنہ ہے اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کولکتہ پسچے منگال میں بینک کی جو تیگلائن ہے وہ ہے آپ کا بھلا سب کا بھلائی سب کی بھلائی بڑھتے ہیں اگلی نیوز کی اور اگلی نیوز ہے کس دیش میں شانسکرتک بسند اگلی نیوز کیا گیا کس شہر میں کیا گیا تو دوستو یہ ہے آپ کا گجرات کا گاندی نگر گاندی نگر میں ابھی تیسرا ویشوک آلو سمیلنگ کبھی آیوجن کیا گیا تھا اور گاندی نگر سے ہی ہمارے جو گرہ منتری ہیں امیش یا ان کا کیا ہے ان کا لوگسوا سیٹ ہے وہاں سے ہی بول لوگسوا سانسوس ہے تو گجرات سرکار نے یوبا ایم سانسکرتک مانترالوں کے ویوہاک کے دوارہ گجرات میں سانسکرتک فیسٹیبل پسند توجہ سب کا آیوجن کیا گیا گجرات میں گاندی نگر کے سانسکرتی کنج میں دش کی سمرد دوستو گجرات کی رازدھانی بھی ہے کیا گاندی نگر گجرات کے راجی پال ہے آچا دیو برات اور گجرات کے جو مکھے منتری ہیں وہ ہیں وچے روپاڑی بڑھتے ہیں اگلی نیوز کی اور رائز 2020 جس کا فول فوم اگر آپ دیکھو تو ساماجک سشکتی کرن کے لیے اتردائی کرتیم بدھی مددہ 2020 کا آیوزن کے شہر میں کیا جانے کی گھوشنہ کی گئی ہے چار آپشن سے آپ کے سامنے نئی دلی گاندی نگر جیپور یا لکنو تو دوستو اس کوشن کا جو آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر ون نیو ڈیلی نیو ڈیلی میں آیوزن کیا جائے گا گیارہ سے بارہ اپریل کے بیچ میں بھارت سرکار نے اچھ اچھ گھوشنہ کی ہے یہ آیوزن کرے گا کون تو بھارت سرکار کا ایک ویواغ بھارت سرکار کا ایک منترال ہے ویجیان اور پرادوک ایک منترال ہے اس کا آیوزن کرے گا اس کو رائز یا پھر اس کو بول سکتے ہو آپ ریسپونسپل آرڈیفیشل انٹیلیجنس اور شوشل ایمپائرمنٹ ٹینٹی ٹھیک ہے اور اس کا آیوزن کب سے کب تک کیا جائے گا تو گیارہ سے بارہ اپریل دوہزار بیس تک نئی دلی میں کیا جائے گا اور اس کی جو ٹیگ لائن ہے تھیم لائن ہے اس کی ہے وہ ہے آرڈیفیشل انٹیلیجنس فور آل یا ای آئی فور آل آپ سے پوچھا جائے ویجیان اور پردوکی منتری اور پردوکی ویجیان منتری ہے کون تو ڈاکٹر ہرش بردن اس کا رائٹ آنسر ہوگا بڑھتے ہیں اگلی نیوز کے اور اگلی نیوز ہے ہرون گلوول رچ لسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی کے انسار ویشو کا سب سے امیر ویکتی کون ہے تو دوستو اس لسٹ کے انسار جو ویشو کا سب سے امیر ویکتی ہے وہ ایمجن کے سنستھاپک جیف بیجوس جو ٹوپ پر رہے ہیں جو سیکنڈ نمبر پر رہے ہیں وہ ہے ورنٹ آرنالڈ اور تیسرے ستان پر رہے ہیں مائکروسوفٹ کمپنی کے چیئرمن اور سنستھاپک بل گیٹس پانچ میں نمبر پر ہیں بیرن وفٹ شتے نمبر پر ہیں آپ کے فیس بک کے سنستھاپک مارک جوکربک اور ساتھ میں نمبر پر ہیں آپ کے ارمان جن اوٹو ہوگا اگر آپ سے پوچھا جائے دنیا میں سب سے زیادہ ارپتی کس دیش میں تو سب سے زیادہ ارپتی ہیں چین میں نمبر پر آتا ہے 799 ارپتیوں کے ساتھ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے امریکہ جس میں ہے 626 ارپتی دیکھ سکتے ہو آپ یہ لیسٹ ہے ارپتیوں کے اور بھارت کا نمبر آتا ہے تیسرا تیسرے نمبر پر بھارت میں ارپتیوں کی سنکیہ ہے 137 ارپتی ہے بھارت میں بڑھتے ہیں اگلی نیوز جو ہے آپ کے چننائی میں چھٹا ترکشک اپ تٹھئے گشتی پوت جسے opv کہتے ہیں offshore petrol vehicle opv کی فرم ہوتی ہے offshore petrol vehicle کو launch کیا گیا ہے اس کا نام ہے چار options ہیں آپ کے بعد وجر والا کاوارتی ہے سمرات تو دوستو اس question کا جو صحیح answer ہے وہ ہے وجر INS جو آپ کا ICJS launch کیا گیا ہے وہ آپ کا ہے وجر ٹھیک ہے یاد رکھئے گا جو اس کا right option ہے وہ ہے وجر چننائی کے چھٹے ترکشکی اپتی ہے گشتی پورٹ یا پھر offshore petrol vehicle وجر کو launch کیا گیا چننائی میں ترکشک بل کے offshore petrol vehicle کو بھارتی ترکشک بل ساڑھ ساتھ ہزار کلومیٹر تک کی گشتی کے لیے پریوک کر سکیں گے اس سے کیا ہوگا 20 لاکھ ور کلومیٹر سے ادھک کا جو ہمارے special economic zone ہے اس کی سرکشہ ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں offshore petrol بھی کل ہے ہمارے دیش کا بڑھتے ہیں اگلین اس کے اور دیش کس دیش کے دوارہ پریٹن کھیل اور نیویش کے لیے تین نئے منترالے بنایا گئے ہیں ایکچول میں ایسا کون سا دیش نے جس نے ابھی ریسٹ میں پریٹن منترالے کھیل منترالے اور نیویش منترالے بنایا ہیں تو کیا بھارت میں ہیں تو یہ بھارت میں تو یہ پہلے سے ہی ہیں پریٹن منترالے پرلہات پٹ اس کے منترے ہیں جبکہ کھیل منترالے میں نیویش منترالے نہ ہوکہ جو منترے ہیں ہماری کون ہے نیرملا سیتار ہمارے ہیں تو جو اس کوشن کا آنسر ہے وہ ہے سعودی عرب سعودی عرب میں ریسٹ نے یہ منترالے بنایا ہے سعودی عرب نے پریٹن کھیل اور نیویش کے لیے تین نئے منترالے بنایا ہے شاہی آدیش کے انسار منتری منترال میں بڑا فیر بدل کیا گیا ہے شاہ سلمان نے تیل کے علاوہ راجس میں بڑھتی کرنے کے لیے پریٹن کھیل اور نیویش کا کام دیکھ رہے ہیں سرکاری ویعاو کا درجہ بڑھا کر انہیں الگ منترالے بنا دیا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے سعودی عرب کی رازہ نہیں کیا ہے تو ریاد ہے سعودی عرب میں جو مدرہ چلتی ہے وہ چلتی ہے ریاد بڑھتے ہیں اگلی نیوز کے اور اور ہے اگلی نیوز مارکٹ انٹیلیجنس اینڈ ارلی وارننگ سسٹم ایم آئی ای ڈیولو ایس ویب کس کے دوارہ لانچ کیا گیا آپ کے سامنے چار آپشنز ہیں نیتن گڑگڑی ہر سمرت کو اور بادل یا سمرتی ایرانی یا پیوش گویل جو کوشن اس کا آنسر ہے جو اس نیوز کا آنسر ہے وہ ہے ہر سمرت کو اور بادل آپشن نمبر دو کون ہے ہر سمرت کو اور بادل تو یہ کیندری خاد پرسنس کا ادیوگ منتری ہیں اور انہی کے دوارہ مارکٹ انٹیلیجنس اینڈ ارلی وارننگ سسٹم ایم آئی ای ڈیولو ایس ویب پورٹل لانچ کیا گیا اس پورٹل کی مدد سے یا پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایم آئی ای ڈیولو ایس اور اس کے علاوہ انہوں نے پورٹل ایک لانچ کیا ہے جو ٹمیٹو اونین اور آپ کے پوٹیٹو جس کو بول سکتے ہو آپ مل کے ٹاپ کی قیمتوں کے سمیں قیمتوں پر سمیں پر سٹیک نگرانی کے لیے اپنی طرف کے پہلے پلیٹ فارم کے ساتھ آپریشن گرینز یوجنا کی شرطوں کے انترگت ہستشیب کے لیے الٹ کرنے کا ایک منچ ہے ایک ستاہن ہے جہاں پہ آپ کو ٹماتر آلو اور پیاج ٹی او پی کے بارے میں بھی جانکاری ملے گی کہ کتنا ان کا منڈی کا ریٹ ہے کتنا بڑا ہے آخری ہفتوں میں آخری باون ہفتوں میں جیسے آپ نے شیئر مارکٹ کا دیکھا ہے اسی طریقے سے یہ ہوگا آپ کا ٹاپ ایم آئی ای ڈبلو ایس ڈیش بورٹ بڑھتے ہیں اگلی نیوز کی اور بھارت کے اگلے راجدود کون ہے فرانس میں یا پھر آپ بول سکتے ہیں فرانس میں بھارت کے نئے راجدود کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا ہے ملہ یہ فرانس میں بھارت کے نئے راجدود بن کے جانے والے ہیں اور یہ ہے آپ کے جاوید اشرف اچھا ہے ویجے موہن کواترہ کون ہے تو یہ نیپال میں بھارت کے راجدود چایوکت ہیں ترنجی سنگھ سندو کون ہے تو ترنجی سنگھ سندو ابھی USA میں بھارت کے راجدود ہیں رویش کمار ابھی منسٹری اف ایکسٹرنل افیرز یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں بیدیش منترالے میں پروکتہ ہیں اور امید ہے یہ آسٹریہ کے نئے راجدود بننے والے ہیں بھارت کی طرف سے ابھی افیشل ڈیکلیریشن نہیں ہوا ہے پھر بھی یاد رکھے گا ابھی ریسنٹ میں کون ہے تو منسٹری اف ایکسٹرنل افیر یا ویدیش منترالے میں پروکتہ ہے یہ اور جاوید اشرف کون ہے تو یہ ریسنٹ میں بنے ہیں فرانس میں بھارت کے نئے راجدود تو جاوید اشرف یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو فرانس کے بارے میں بتاتا چلوں فرانس کے جو راشپتی ہیں وہ ہیں انیمل میکرون نیہاگ کی جو رازدانی ہے وہ آپ کی پیرس یہاں مدرہ چلتی ہے وہ ہے فرانس فرانگ ٹھیک ہے فرانگ یا فرانس جسی جو مدرہ ہوتی ہے آپ کی فرانگ وہ یہاں پہ چلتی ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کے جاوید اشرف ہے 1991 ویچ کے آئی ایف ایس آفیسر ہیں پڑھتے ہیں اپنے اگلی نیوز کے اور اگلی نیوز ہے راشتی سائیبر انسندان نوچار اور چھمتہ کیندر کی ستھاپنا کس راج میں کی گئی تو دوستو ابھی ریسنڈ میں راشتی سائیبر انسندان نوچار اور چھمتہ کیندر کی ستھاپنا کی گئی ہے اور یہ کی گئی ہے آپ کے ہیدر آباد شہر میں یہ اور کس راج میں کی گئی ہے اور یہ جو راج ہے وہ ہے تیلنگانہ تو گرہ راج منتری جی کشن ریڈی نے ہیدر آباد جو تیلنگانہ کی رہزانی بھی ہے میں سینٹرل ڈیٹیکٹیف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے پریشتر میں راشتی سائیبر انسندان نوچار اور چھمتہ کیندر کا اُدھاٹن کیا ہے یہ کیندر کرے گا کیندر کے انترگت آنے والے ساتھ چھتروں میں سے ایک ہے کیندر کا اُدھے جو ہے وہ ہے راشتی کو سائیبر خدروں سے نیمے مدد کرنا یاد رکھئے گا جو بھی سائیبر اٹیکس ہوں گے اونلائن اٹیکس ہوتے ہیں ان سے ہمارے دیش کی الگ الگ سائٹس ہیں ان سب کو بچانا پڑھتے ہیں اگلی بھر بھی انہوں نے دس وکیٹ لیے انہوں نے ایک میچ میں اور انہوں نے یہ ریکارڈ بنا دیا ہے آپ کے سامنے چار اپشنز ہے کاشوی گوہتم جھولن گو سوامی سمرتی مندھانا یا ایلیس پیری جو اس کوشن کا آنسر ہے وہ ہے کاشوی گوہتم ایکچول میں کاشوی گوہتم ایک میچ چل تھا انہوں نے نیا ریکارڈ بنایا ایک میچ میں دس وکیٹ لینے چندی گڑ کی اور سے کھلتے ہوئے تیج گوہتم کاشوی گوہتم نے ارون اچر پتیش کے خلاف 4.5 اووروں میں 12 رن دیکھ کر سب دس وکیٹ جھٹ کے انہوں نے ہیٹ ٹرک بھی بنائی ویل لیمیٹیڈ اوور کیپٹن کاشوی نے بلے بازی کرتے ہوئے 49 رن بھی بنائے تھے جواب میں ارون چل کی ٹیم 8.5 اوبر میں 25 رن بنا ہوگئے دوستو یاد رکھئے گا چندی گڑ ایک شاہر پردیش ہے ارون ایک راج ہے ارون چل کی جو راجدانی ہے ایٹ نگر ارون بڑھتے ہیں اگلی نیوز کی چار دن کی بھارت یاترہ پر نئی دل پہنچے ہیں تو دوستو وہ دیش ہے میان مار میان مار کے راش پتی بھارت کی یاترہ پہ پہنچے ہیں کتنے دن کی تو یہ چار دن کی یاترہ ہے یاد رکھ ہے یو ون مار جو اس مار میان مار کی اگر آپ سے راز دانی پوچھ جائے تو میان مار کی راز دانی ہے نائی پی دو بڑھتے ہیں اگلی نیوز کی اور وشو انجیو دیوست کب منایا جاتا ہے تو دوستو انجیو انجیو دیوست منایا گیا آپ کا 27 فروری کو جو رائٹ آنسر ہے سنگٹن ہوتے ہیں ان کو انجیو بولتے آپ نے سنا بھی ہو کہ انجیو ساہتہ کر رہے تو انجیو میں آتے ہیں دوست منایا جانے کے وشو انجیو میں کانون کے چھاتر تھے مارکیس لیار سکرڈ منس ان کو آیا تھا جسے منایا جانے کے لیے عدیقار روپ سے گھوش دوارہ کی گئی تھی 27 فروری 2014 کو انتراشتر پر ماندہ دی گئی بڑھتے ہیں انجیو نیوز راشت ویجیان دیو کم منایا جان رہا رہا راشت ویجیان دیو 28 فروری سحی آنسر بنایا کس بجے سے جاتا راشت ویجیان دیو رمن ایف رمن پرحاب کی خوش کے قارن منایا جاتا cv رمن تھی انہوں نے خوش کی تھی جس کے قارن یہ منایا جاتا ہے اس خوش کی گھوش بھارتی ویجیان سر چند شکر ویان رمڈ یا cv رمڈ نے 28 فروری سن 1928 کو کی تھی اسی خوش کے لئے انہیں 1930 میں نوول پرسکار اور اگر پسند آیا ہو تو please چینل کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں تک تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو آپ کے انفور فیشن ملے اس بارے میں ساتھ ساتھ اگر اپنے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر آتے تو آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر سکتے ساتھ ساتھ میں سبسکرائب ضرور کر دیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کر چینل کو بیل آئیکن دبا دے تاکہ آپ کو ریگل رلی اپڈیٹ ملتی رہے تو دوستو تینک کی فور ووچنگ اینڈ گوڈ س Linda رہے س strongly دوسیق ہے سیiso